گریٹر نویڈا کے جیور میں مہیلہ لوٹ اور مرڈر اور گینگریپ کی واردات کے خلاف آج بھارتی کسان یونین نے پروٹیسٹ کیا اس معاملے میں پانچ دن کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ اب تک خالے بتایا جا رہے ہیں پولیس کی جانچ سے ناراض بھارتی کسان یونین کے کارکرتہ جیور کی پرانی اناج منڈی میں انجھوٹے اور اس کے بعد ایک جلوس نکالا گیا کسان یونین کا عاروب ہے کہ اس معاملے کی جانچ میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے ناراض لوگوں نے دھرنا دیا اور پولیس والوں کے خلاف ناربازی ہوئی تو بھارتی کسان یونین کا ویرود مارچ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بریٹر نوڈا کے جیور میں یہ ویرود مارچ نکالا گیا اور برتے اپراد کے خلاف یہ مارچ نکالا گیا تھا جیور گینگ ریپ لوٹ اور ہتیا کانڈ کے معاملے میں پولیس کو ابھی تک کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے جبکہ تین دن پہلے ایس ایس پی نوڈا نے پریس کانفرنس کر کے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ بتماشوں کا سراغ پولیس کو لگ گیا ہے بس صرف اور صرف بتماشوں کی گرفتاری شیش ہے لیکن پولیس بھاگ میں جو ہمارے بھروسے مند سورسز ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ چار دن بیٹ جانے کے باوزود پولیس کے ہاتھ پوری طرح سے خالی ہے جو جات چل رہی ہے پوری طرح سے ہوا میں ہے دراصل پولیس کے پاس اپرادیوں کی کنڈلی ہوتی ہے اپرادیوں کے فوٹو ہوتے ہیں ان تمام فوٹوز کو جو پیڑت پریوار سے جڑے لوگ ہیں سبھی کو دکھائے بتماشوں کے ویڈیو دکھائے لیکن ابھی تک پیڑت پروار نے کسی بھی بتماش کی پہچان نہیں کی ہے ابھی تک کوئی گینگ بھی آئیڈنٹیفائی نہیں ہو پایا ہے یہی سب سے بڑی پولیس کی مصیبت ہے کیونکہ جب بھی کوئی پولیس کیس ورک آؤٹ کرتی ہے یا کسی کیس میں انویسٹیگیشن کرتی ہے تو جو پرانا ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ پولیس کے بہت کام آتا ہے لیکن یہاں پر جو پیڑت پریوار ہے کسی بدماش کو پہچان نہیں پا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب پولیس کے ہاتھ پوری طرح سے کھالی ہے نہیں ہے ٹھیک ویسے ہی جیور گینگ ریپ لوٹ اور ہتھیا کان میں ہو رہا ہے نویڈا سے کیمرمن خان کے ساتھ انوارک شڑھا زی میڈیا